شکر شکر اللہ اللہ جیت اللہ صاحب پھر کیا ہو رہا ہے آج کل بازی ہے ہونی پہچیاں کی ہونے مفتی صاحب اللہ نو یاد کر دینا السلام علیکم والیکم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہلو جی جی فرمائے آری جی آری ہے ہلو جی بھائی جان مفتی صاحب آپ فرمائے آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ صاحب آپ کی براد بڑی کم کم جو اینا دکھائی دیتی ہے مفتی صاحب مسکین قریب بندے آم جے بندے آم ساڑی براد انجہ تھوڑی بہت قدے چل گئی قدے بند ہو گئی قدیدوں پہ گئی اچھا بس یہ ہے کہ بندے براد چلنے نہیں دیتے آگے دیکھا سٹارٹ دیکھا سٹارٹ کم نی پرائیویٹ لیوٹ آم جی آمیر بھائی بھی آئے تھے چلے گئے ہیں آمیر بھائی نہیں ہے وہ اور کوئی لکھا ہو ہے آمیر بھائی لکھا ہو ہے اچھا اچھا وہ فیک آئی ڈی ہے ٹھیک صحیح ہے پہلے میں نے بھی سمجھا وہ ہی ہے صحیح ہے صحیح ہے تو تلہ صاحب آپ بھلے مجھے بنا دے ایڈمن تو میں پھر منیج کر لیا کروں گا میں کیوں کٹانا نہیں تھو اچھا 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 نہیں کچھ نہیں نہیں کٹان دے تو ہم 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 بڑی میرے بھائی نہیں جناب راونیس صاحب آئے نے جناب کی آلے جناب السلام علیکم مفتی صاحب کی آلے جناب مفتی صاحب کی آلے جناب جی والیکم السلام علیکم جناب آپ سنا اخریت ہے جی الحمدللہ جی الحمدللہ اے اور کوئی نمیت آ دی راون صاحب کوئی سنا ہونا پھر آج کوچ صاحب ایجاد ہے دے انگے تا سنا نے چل صاحب بڑے کلے دلے دیں لے آدمی نے بڑے کلے دلے دے انگے قلی صاحب میرا ایکسپ نہیں نی گالی کلوچ نہیں کر دی گالی کلوچ نی گا کر دے بڑے اچھے گال میں کدھی بھی نہیں کردی میرے ساہب ملک صاحب ملک صاحب میں سوال پوچھنا سی کہ تسی کہا کہ میں سٹڈی کر کے احمدیت اختیار کیتی ہے اس تو پہلے تسی مسلمان سو میں اہل سنت جماعت مسلمان سا ہونے احمدی مسلمان جزاک اللہ جزاک اللہ تو اڑے والدین جیڑے نے اہل سنت نے یا حیات نے یا دنیا تو پردہ فرما وفاد پا گئے اہل سنت جماعت جیسان وفاد پا گئے اچھا اچھا جزاک اللہ اے ہی میں پوچھنا چاننا سا تو اپنے تو اڑے مرزا صاحب دی تعلیم دے مطابق فیڑتے ہو تو جہنمی ہو یہ دوں میں اللہ نہ کرے ہو جانمتے جل رہے ہیں انہوں تھے ہر بندے تا اپنے امال ان اللہ جانے ہو جانے میں ان کا میرے باپا بن جنتی میری امید ضرور ہے کہ جنتی ان کے ربا کہ ہر بندے نے امال ان اللہ جانے ہو جانا نہیں نہیں مرزا صاحب دی جیڑی تعلیم ہے تو اس سے حساب نالتے ہو میں عرض کر دیتی ہے کہ اللہ جانے ہو جانا میں نہیں پتا میں امید اچھی رکھنی چاہیے دیے رب تو بڑا گفور رہی میں بس اتنا پتا ٹھیک ہے جناب اچھا تلت صاحب میری سکرین ذرا بڑی کر دے شاہ صاحب آئے ہیں تو ہم ان سے تھوڑا مستفید ہو جائے کیا سوال پوچھے پھر آپ کی سکرین راہو نعیم صاحب جی حضور وہ تلت صاحب کے والدین جنت میں ہیں یا جہنم میں اس کا تو نہیں پتا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اچھا تلت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے والدین جو تھے وہ مردہ صاحب کو نہیں مانتے تھے نہیں جی وہ مقالب تھے نہ وہ مانتے تھے اس ٹیم تک یہ اتنا یعنی عاروج نہیں ہوئی تھی ان کی اور ان کی گفتوں کو ان کی باتیں احمدی بھائیوں کی تو اس ٹیم تک نہ وہ یعنی وہ احمدی نہیں تھے لیکن کوئی مقالبت وغیرہ یہ وہ نہیں تھے مطلب یہ کہ غیر احمدی ہوئی تھے مطلب نہ ماننے والے مردہ صاحب کو غیر احمدی تھے غیر احمدی مردہ صاحب کو نہیں مانتے تھے جی ہاں تو وہ پھر مردہ صاحب کے بقول تو وہ پھر جناب خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتگوں سے بڑھ گئی ہوں گی دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی حرکتیں ہی ہوتی ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہے تو یہ اپنی اپنی وہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں یہ جو روحانی خزائن جلد چودہ صفحہ تریپن کے اوپر مردہ صاحب نے فرمایا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتگوں سے بڑھ گئیں ہیں دشمن آپ ادھر دیکھیں نا ادھر کیا لگ رہے دشمن دشمن ہی اور چیز ہوتی ہے نام ماننا جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے مفتی صاحب اچھا وہ نام ماننا اچھا وہ اس کے بارے میں شاید یہ فرمایا ہے روحانی خزائن جلد نو صفحہ اکتیس کے اوپر کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں تو انہوں نے تو انکار نہیں کیا کہ ان کی نہیں ہوگی فتح ان تک پیغام نہیں آیا نہ انہوں نے اس کی مخالفت کیا ان کی نا نہیں ان تک پیغام نہیں گئے تھا آپ کے مرزا صاحب آپ کے والدین کب فوت ہوئے والدین کب فوت ہوئے آپ کے والدین امی ابو کب کب فوت ہوئے والد صاحب کو فوت ہوئے میرے خیال میں چوتیس پہنٹیس سو لوگ ہیں مطلب سن بتا دے نا کوئی یا نائٹی میں فوت ہوئے یعنی انیس سو نوے میں تو اب انیس سو نوے انیس سو چوہتر کے اندر تو فیصلہ آ گیا تھا اسمبلی کا ساری دنیا کو پتا چل گیا تھا تو آپ کے والدان تک وہ خبر ہی نہیں پہنچی میرے والد ہیں وہ جو تھے والد وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہے ہیں سعودیہ پہنچی بھی ہو تو ایسے نہیں ہے سعودیہ رہے ہیں ایران رہے ہیں انہوں نے زندگی اپنی باہر ہی بزار کی زیادہ اچھا مطلب یہ کہ یہ جو مردہ صاحب نے پھر فرمایا ملکی باہر کی کہنا کی چاندے اسے دیگال تیا میں نے رولا ملک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رہا ہوں صاحب نے جو پوچھا ہے تو یہ پھر یہ کون تھے لوگ تھے جن کو انہوں نے کہا جی یہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں تو کیا مطلب یہ کن لوگوں کے بارے میں ہیں کون لوگ ہیں جو ان کی فضا کے قائل نہیں تھے مخالف مخالف نہیں تھے تو پھر تو احمدی ہوئے آپ تو کہہ رہے احمدی بھی نہیں تھے یہ ایک نئی کٹگریہ آپ نے انکال دی ہے آپ ایسا کریں آپ لکھ کے دے دیں کہ وہ کون تھے مناسب یہی رہے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی انہوں نے مرزا صاحب کو مانا نہیں احمدی ہوئے نہیں لیکن کبھی انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی میں نے نہیں سنا اپنے والدینوں سے احمدیت کے بارے میں ایک الفاظ بھی رب کو حضر ناظر جانبی کہتا ہوں نہ ان کی مخالفت میں اور نہ ان کی حق میں میں نے نہیں سنا نہیں یہ پھر ایک تیسری کٹگریہ ہوئے اس کے بارے میں تو مرزا صاحب نے کچھ بھی نہیں لکھا پانچ بھی بنا لیں آپ کی مزید چونچی بنا لیں پانچ بھی تیس تیس تی ڈھائی اڈھائی پونے تی آپ بنا لیں آپ کی مزید اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ ان عبارتوں کا مصداق ہیں ہم لوگ ہیں کے نہیں یعنی مفتی بشر شاہ ان عبارتوں کا مصداق ہے کے نہیں میں نے یہ باتیں نہیں کی ہوئی حضور نے کی ہوئی ہیں تو جو فرمایا ٹھیک فرمایا نہیں بتا دے نا یا تو بتا دے کہ یہ میرے بارے بھی ہیں کے نہیں یہ عبارتیں دیکھیں قرآن کی تعلیمات یہ بتاتے ہیں کہ جو کسی نبی کا انکار کرتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا تو آپ کے والدین نے جب انکار کیا ہے تو وہ جہنمی ہوئے کے نہ ہوئے میں کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو بلکل وہ طریقہ ہے کہ میں نے آپ فرص کر دیا ہے کہ انہوں نے مطلب آپ مان گیا ہے کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں وہ جہنمی رہے وہ والدین کوئی عثمان سے اگر بھی مخلوق ہے وہ بھی انسان ہے اپنے عمال ہو کے سامنے اللہ کے آگے پیش ہوں گی اللہ جانے وہ جانے اگر آمیر ندیر بھائی کی اصل آئی ڈی لگتا ہے نیچے آگئی جائے وہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں جنگرہ سے میسے یہ آمیر بھائی یہ شیر دے ایک کی بڑا رزو دو دو کٹھے اللہ خیر ہی نہیں نہیں کوئی بندہ نہیں کھان لگا کوئی نہیں کھان لگا تلسہ میں صرف ایک سلال بھائی پہ آیا مفتی صاحب مفتی صاحب مانگے سن تجیدی تسی پہ کیٹیگری دس دیو میرے بزرگ جڑے میرے والدین جڑے نا مخالف سن تنا این دیو مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب صرف مرحل جن نکل گئی چوی مئین مرزا صاحب انہیں فوت ہو انتو صرف دو دن پہلے البدر خبار چک بندے نے انٹرووئی دیتا سی تو چھپیا سی تو انہیں آکیا سی بندے نے بار بار انہیں آکیا کہ مرزا صاحب جن نا بندیاں نے تو اڈی تکفیر کیتی ہے او نا ہوتے دے تسی الزام دیو کہ بھئی او نا تو اڈی تکفیر کر دیتی ہے تسی اپنے اپنے مسلمان سمجھ دیو لے حازہ او مسلمان نہیں رہے او کافر ہوگے جن نا تو انہیں کافر قرار دیتا ہے پر جن نا تو اڈی تکفیر نہیں کیتی ملک دے ویچہ اڈی وڈی عبادی ہے جن نا تو اڈی تکفیر بھی نہیں کر رہے تی خموش نے او ویخ رہے انہیں منظر نو تی انہیں تو اڈی تکفیر نہیں کیتی انہ نو تی تسی کافر نہ قرار دی ہونا دے بارے تو ڈھکی فتو ہے مرزا صاحب آکیا جن نا میری تکفیر کیتی ہے اے ویو سے گروپ چشامل نے جڑے خموش نے جن نا نے کک نہیں آکیا نہ میری مخالفت کیتی نہ میری بیعت لگائیں جی بہتر اخبار دل آدیو جی بہتر اخبار میں کتھو ڈونڈا ہو لگی بہتر اخبار بہتر چوبیس مہی کو فوت ہوئے نا چوبیس مہی کو البدر اخبار ہے اس میں وہ پورا انٹرویو چپے اصل میں جس موبائل سے میں بات کروں اسی میں ہے وہ پیچھے جاؤں گا تو مسئلہ بن جے گا میں تراش کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ رسائل آگئے یہ بدر اخبار آگیا اور مولوی صاحب آپ احمدیت پہ پی ایڈی کر لیں مناسب کرنا پڑے گا آپ اتنی تر بات جاری رکھے میں تلاش کرتا ہوں میں دو بندے انجھ نہیں جین دین دے پی ایچ دی 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 تسی دی 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 بات آسی بہلو کی پیار بھائی 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 کل کی ہو یا آخر تی بھائی 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 مرزا صاحب دے پیرو کاران ام المومنین نو گاران کٹی نی 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 دی دی اس کے سر آسکتا ام مومنین نو اچھا یہ تو انہوں میں آگے آکیا صاحب اینج ناک ریا کرو لی پپ بھائی میں نہیں بھائی دی 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 میں اس بائی کارڈ کر رہا ہوں کہ میں اس کا بائی کارڈ کرو بتا چار بندے ہوگئے جن ننگیاں گاڑاں کٹی آنے ام المومنین نو صاحب ساتھ آکیا آرد کررے ریکارڈنگ لگائے ریکارڈنگ آنے آہ آنے 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 دیکھے پہیدہ پہ آوے ہیں چار بندہ آپ نے بھی سنا ہے کہ ام دیوں کی آتو کی پتہ بھوٹویں لگا رہی ہیں کہ کیا کیا کی پھر پیدا لسا نے آئے ہیں تلل صاحب انہوں لسا نے آن کہندے نہیں تلل صاحب تلل صاحب انہ انہاں انہاں دی بیٹک جاچی کی کوش ہو آئیہ ہوئی پوچھلو انہاں اندر کوئی معن ہے وہ کی کرے گا رو رہا سی ایک بندہ رو رہا سی راتی اللہ تلل صاحب تلل صاحب رو رہا سی ایک مسلمانہ سلام و رحمت اللہ بارکاتہ سلام صاحب سرکار صاحب آپ کے اوپر آمین عزید صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ام المومنین تلل ملک صاحب تلل ملک صاحب تلل ملک صاحب دماغ ٹھیک ہے ویڈیو پروف منگڑا ہے انہوں اگڑا ہے منو گستا کی والی ننگی گال والی ناؤز بلا ناؤز بلا ناؤز بلا کہ میں ہم ہاتھ المومنین نو کوئی بھی گال کر دیئے ویڈیو ویکھ لینی ہے جو سزاعت اسی مقرر کرنی ہے وہ منداز دین ہے جی سرکار بھائی بات یہ ہے آپ کو تو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں جس احمدی کو میں نہیں بھی جانتا اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے نارمل ہے تو میں یہ حلب دے سکتا ہوں کہ نارمل اور ایم دی یہ کام نہیں کر سکتا اگر آپ کے اپنے اپنے اس میں لفظ دیو تو اسی اپنی پر ہی نباہ محمد انہیں آکھا نا میاں محمد بخشنے اپنے بارے پوچھے جاؤ گے میں اپنے بارے پوچھا جا مانگا امالوں کے بارے میں سنگل پوچھا جائے گا ایسا نہ کریں ہر بندہ صرف اپنے بارے امال کے بارے پوچھا جائے گا نہ کہ انہوں دوجہوں کے بارے پوچھا جائے گا امان کے بارے میں ایک سوال ہے اور امالوں کے بارے میں دوسرا سوال دو باتیں اسے دوجہ بھی نہیں آنا نا زمداری اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ صاحب صاحب میں صرف اینڈی کال کرنا جانا نظی صاحب والاکم اسلام ایک منٹ صرف دے ہو صارے بھائیوں سے پہلے گزارش کر دوں گا ایک گزارش کر دوں گا کہ ایک ہی کرد کر بات کریں گے صارے بھائی پلیز ایک بندے کی بات پوری ہو ایک منٹ دو منٹ تے دیں میں نے چلے جانا ہے میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ سرکار نے کالو نے ججے نے میر سریم نے کسی نے بھی امہات المومنین کی گستاخی کی ہے کوئی یہ کہہ دے نا کہ مجھے گال دی ہے آپ نے اسی ٹائم مان جانا ہاں جی دی ہوگی لیکن جب کوئی بندہ یہ بات کرے کہ امہات المومنین کی گستاخی کی ہے آپ نے سر اس سے ویڈیو پروف مانگنا ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ کرتا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں کی ہے نہیں ہوں نہ کہنا صحیح ہے بھائی پروف دے دو کوئی بھی گستاخی کی ہو ہم مان جائیں گے لیکن یہ ہے کہ میں صرف آپ کو کلیر کر رہا ہوں کسی اور بندے کو کلیر نہیں کر رہا جو مانتا ہے میں نے گستاخی کی ہے وہ مانتا رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن صرف میں اپنے بائی اپنے بڑے اپنے بزرگ تلت ملک صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ تلت ملک صاحب آپ میرے بارے میں ایسا نہ رکھنا کسی کے لئے جزاکت اللہ آپ موجود نہیں تھے آپ موجود نہیں تھے میں نے یہی بات کی جو آپ نے ابھی مجھے بتائی کہ آمین عزیز صاحب کو میں نے یہی عرض کی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور میں نے تو پورے احمدیوں کا اوپر حلف دے دیا ہے کہ ایسا کوئی احمدی جو ہوش آواز میں ہے اس کو کوئی نہیں کر سکتا میں حلف دے چکا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے بات پروف ہے آمین عزیز صاحب کے پاس یا کسی اور کے پاس تو وہ لے کر آئے پروف ہمیں بتا یہ روئی کہانی بن گئی ہے کوئی مبشر صاحب جہاں یہ دو مبشر کیسے ہو گئے یہ کوئی زلی بروزی آگئی ہے یا کیا مسئلہ نہیں یہ زلی بروزی یہ تلت صاحب تلت صاحب یا تو اس کو بلاک کریں اور میوٹ کریں یا مجھے ایک پیارہ دیں میں خود کرتی ہوں یہ ہے کہ آپ نیچے چلے گئے تو پھر اوپر آئے جب آپ کو بلاک کریں میوٹ کریں تلت صاحب انصاف کرتا ہے یہ یہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں اس کو بلاک کریں میوٹ کریں تلت صاحب تلت صاحب جلدی کریں جلدی وہ بہت سچی سچی باتیں لکھ رہا جلدی کریں تلت صاحب یہ ایک آئیڈیا ہے یہ دیکھیں مسیح مہود صاحب آگئی ہے میرے پیارے بھائی اتنا تو ٹیم دے دینا بلاک کر دی ہے جی میں نے اسے اور دوسر اچھا جی اب بات یہ ہے کہ بلاک تو آپ نے کیا میوٹ بھی کریں نا تاکہ ان کے کمنٹ بھی ڈلیٹ ہو جائے بلاک ہوتا ہے وہ آتے ہیں اس کے یہی تو بات ہے آپ مجھے ایڈمین بنا دے تو میں پھر خود منجز کر لوں گا تلت صاحب تلت صاحب جلدی کریں اس نے قاسمنا نوتوی صاحب کی ایک سچی بات لکھی لیا جلدی کریں اچھا ایک سچی بات میں نے بھی لے گائی تلت صاحب بہت برا گزڑے گا بوٹ برا لگے گا بھائی بوٹ برا لگے گا اچھا راؤن نے راؤن نے مجھے سے بیٹھو عدد سے عدد دیکھو ابھی ابھی مجھے ایک میرے دیرے پھر میرے جانے تلت صاحب میری تلت صاحب میری تلت صاحب برا لگ صاحب تتکانا یہ بلا کرتے ہیں ان کو اپنے باپ کا نہیں پتہ ہے جو بھی ان کی ماں کے اوپر چڑ جاتا ہے چڑ جاتا ہے ان کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتہ ہے اس لیے فیک آئیڈیا بنا بنا کے آ رہے ہیں بھائی ہاں شرکار صاحب بولیں آپ بولیں اچھا مجھے ایک منٹ دیرے صرف گالی کوئی نہیں بکے یہ کوئی بھی گالی بکے کوئی بھی ایسی حفاظ عمل کرے گا جو پارلوانی نہیں کمنٹ صاحب کردو مجھے ایک منٹ دیرے میں نے صدو صدو صاحب سے ایک یہ حوالہ لگائے اس پر ایک سوال کرنا ہے یہ آپ کے آپ کے آپ کے مرزا مرزا محمود صاحب نے لکھا ہے کہ احمد یا جماعت میں میں نے دیکھا ہے کہ جس کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ نبی اور ولی بن جاتا ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے صدو صاحب اسی طرح میرے سکرین بڑی کر لے جی تلت ملک صاحب نیچے جو بندہ گاہ اوپر گالی ہیں دیکھ گیا یہ نیچے کمنٹس میں گالی لکھ رہا ہے ایک سیکنڈ سار ایک سیکنڈ سار ایک سیکنڈ تلت صاحب میری سکرین بڑی کر لے پہلے والی بات ختم ہوگی تلت صاحب میں نجازت ہے یہ جو سرکار صاحب والے بیٹھے تھے ابھی پتہ نہیں چلے گئے ایدھر ہی ہے ذرا ان کی کرتوت سن لیجئے گا ذرا میں چلانے لگا کہہ رہے تھے ثبوت پیش کریں تو تلت صاحب اب آپ نے انصاف کرنا ہے اور ان کو بلاک بھی کرنا ہے اور میوٹ بھی کرنا ہے اور ان سے بائی کارٹ کا اعلان بھی کرنا ہے یہ لے سنے جی آڈیو لگائے لگائے سنے جی سنے جی سلام تلت صاحب کیا لیکھریت ہے شاہل بھائی کیا لیکھریت ہے جی ناو جی تلت مردہینا ل میری گفت کو ہی ہے گفت کو جدو پون کی اینڈ تے یہ درہ دیکھیا جی موسیقی 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 ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے ہم یہ سکر نہ کریں سن لے آجے دسو جی تلہ صاحب ہے جو گال کڈی میں مکتی صاحب مکتی صاحب سامیہ لانڈا ہے ہم کو قومیں لورکالی حرکت کرنڈا ہے صاحب کیا ہوا ہے ہمیں صاحب کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تسینا ہے گال کریا کرو تسی اپنا بھی ختم پہ کر دیو نال جڑا ایمج کمارا چاہتا ہو گیا لیکن صاحب کی قسم میں نے کوئی لفظ نہیں سنا بتا دے مجھے صاحب میں سنیاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں کمیان لائے نہیں ہے تڑی سا رہا دیاں مفتی صاحب میں گال کلیر کر دیاں میں گال کلیر کر دیاں تل صاحب جڑی کن لو لفظ کن لو ان تل صاحب یا میرے کی کوئی یا نے ساڑھی ایک مقدس کتون نے اونا دا نام لیا ہے ٹھیک ہے او دے بدلے چھے میں لیا ہے نام امی آئیشہ دنال امی دا لفظ یو اس کیتا ہے کہ میری ماں نے ہو ساڑھے کل ہے اے نے تے میں ایتھے بھی آنا کہ ساڑھی ماں نے ہو ساڑھے کل ہے اے نے یہ دے چھے گال میں کی تھے کٹی یہ جی لو جی صاحب ہوں تو یقین آگے دیڑا لفظ تنساہ جاں بیغم کے خود اور یہ امی آئیشہ صدیکہ رزی اللہ لا 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 امی رہا کہ اوان کے ساڑھے کا بیغم داع جملہ سدا پ store سلاپ مونٹا تو گمل ہوا اللہ ساتھ لیا نا lagi ملون ٹرہ رکاڈ گینے ریک ہths سو دیکھا آہستہ اکیم ہونا اسے رکلاہ تیری نکلے نے رونے تیرے نکلے نکلے تیرے سارے لگتے رون ڈیسا تیرے کولا راتی تو رون ڈیاں سا ہے راتی تو رون ڈیاں سا ہے سانو ایس چیز نہ کوئی فرق نہیں پہتا جڑے میری گال سوڑے گاہ پانیاں نا پہلو احمد رضا خان بریلوی دی جہاں کے پاپا گستاخیاں لکھی آنے شیر لکھے نے سا دی ماہ بارے گستاخی جنے جنے کیتیا صاحب احمد رضا خان بریلوی نے والد و زنا صحیح کیا مینو کا آکڑن دیو مینو کا آکڑن دیو سجی مینو کا آکڑن دیو کارڑا 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 احمد صاحب ایک من مجھے دے دیں یا پلیز اللہ صاحب تو ہی عامر صاحب دیتا مختی صاحب دی صفائی دے نو صاحب پہن دو موسی سے دوسرے صاحب چھپ کرو موسی سے صاحب ایک منہ میں عامر صاحب نے بولا دے دے اللہ کا نام ہے دیکھیں نہ ایسی بات کریں میں نے آپ کو پہلے دیا ہے حلب پھر حلب دے دیتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا سا ہوں میں تو بات سنن تو بات کہنے اللہ دن دے 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 مطلب پاکے اندر بھی حقوزی میں نے اجازت دے 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 اللہ دن آدے میرے دیکھ اللہ بھی خراب خدا دن آدے نہیں انہیں کوئی سنننے بات تو سی لفتیں لگے ہو کیا کہا ہے انہوں نے میں نے تو نہیں سنا انہوں نے بتایا میں نے آکھا جیڑے لفظ سی نسرہ جہاں بیگم نواقق دے اسی امم المومنین نواقق دے ابھی ایک منٹ نا تلسا گالی تا فر اینہ نے کٹی یہ نا انہیں تا ننہ کٹی نہیں ایک منٹے میرے بھائی میرے پیارے بھائیوں کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ انہیں یہ گالی دیں گے تو ہم بھی دیں گے میں نے نہیں بولا میں نے نہیں بولا یہ جھوٹ بول رہے ہیں ویڈیو سنائی ہے اس میں صاف کلیر الفاظ جو ہیں میں بتا دیتا ہوں کلیر الفاظ کر دیتا ہوں کیونکہ نیچے آواز نہیں گئی میں نیچے آواز نہیں گا رہی میں کلیر کر کے بول دیتا ہوں سارے مایک میں اٹھ کریں میں طلق صاحب بتا ہوں تاکہ کلیر آواز نیچے چلی جائے میں نصرت جہاں بیگم کی تبیعہ کروں گا تو یہ کہنے لگے کہ سن لے آجے طلق صاحب سن لے آجے طلق صاحب سن لے آجے مفتی صاحب آپ تو مائشل اتنے بڑے عالم ہو ہاں ٹھیک ہو گیا چلے میں نے گالی نکالی تھی نا تو اسی چیز کو انہوں نے امی عائشہ کے اوپر ڈال دیا آپ ملک صاحب یہ گفتاک لوگ ہیں مائک میوٹ کرے مائک میوٹ کرے ملک صاحب یہ گندہ آدمی ہے مفتی صاحب جو آپ نے الفاظ استعمال کی ہے کیا آپ کو یہ الفاظ سوٹ کرتے ہیں ہاں جی میں نے بالکل سوٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ججے نے حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کی تھی کسی نے نہیں کی کسی نے نہیں کی دوبارہ مائک سوٹ کریں مائک سوٹ کریں مائک سوٹ کریں یہ خبیص لوگ ہیں اوپہ ہی سون لے یہ تیرا مائک میوٹ سون لے یا تیرا جڑا تو سنانا ہوں تلے بحاد نہیں جانتی ملک صاحب ان سے جان چھڑا لیں یہ خبیص لوگ ہیں ان کو نیچے اتار دیں کھلو نظیر صاحب سون لو اور رات در رہنے سون لو انہاں دے رات در رہن ملک صاحب ان خبیص آدمیوں کو نیچے اتار دیں یہ گستاخ ہیں یہ ملک صاحب ان کی نہ سنیں یہ گستاخ لوگ ہیں ان کو نیچے اتار دیں گندے لوگ ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ احمدیان کے دشمن ہیں یہ آپ میں اور احمدیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہ رہے ہیں یہ شیطان لوگ ہیں اللہ معافی دیتے اللہ معافی دیتے اللہ یہ نہیں آپ ساتھے اتنے ساتھے ملک صاحب نہ بنیں یہ بہت گندے لوگ ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ بترین مخلوق ہے زمین پر آپ ان کے مو نہ لگیں یہ شیطان لوگ ہیں آخر جماعت نظیر صاحب چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو آپ پہ ہی توڑ جانگے کرو چلے گنے یہ جو آرڈیا لگائی اس میں cooler نہیں سمجھ رہا ہے یہ کہا ہو رہا ہے وہی تمہیں بتا رہا ہوں تلت صاحب میں یہ نہ بتا دیتا ہوں میں لفظ بتا دیتا ہوں میں لفظ بتا دیتا ہوں جو میں نے گانے ہماری وہ ماں ہے وہ آپ کی ماں نہیں ہے وہ ہماری ماں ہے وہ ہماری ماں ہے وہ ہماری ماں ہے وہ آپ کی ماں نہیں ہے وہ آپ کی ماں نہیں ہے وہ ہماری ماں ہے وہ ہماری اماتر مومنین ہے وہ آپ کی نہیں ہے اگر آپ کی ہوتی تو ان کی گستاخیاں کرنے والے کو آپ مسلمان نہ کہتے آپ ان کو جبھیاں پاتے ہیں جو ان کی گستاخیاں کرتے ہیں کرتی ہے آپ آپ اس کے حق در نہیں ہے وہ ہماری ماں ہے حوالے حوالے لے کر اپنی برادوں پہ جاؤ وہاں پہ جا کے لگاؤ ہمیں کوئی نہیں پڑتا ملکہ آپ سے طرف سے یہاں پہ دکھانے آئے تھے میں نے گالی نکالی ہے وہ تم گالی ثابت نہیں کر سکے اس لیے تم اپنی ورنہ ام المومنین تے ملائے چلو مہتر مولنین تا میں ہمالا لاناوہ ہمالا لاناوہ ہمالا لاناوہ چار بر یاریں نو تھلے لاؤ اگرے حاجی عمر نزید صاحب نے صبح جی اپنی لائیو لائیو تے کی کر رہے ہیں سارا سارا گندوں سے چھوٹ صبح ہمالا لگے سی آگے حاجی بننے یہ حاجی بنے رونڈے ہیں انہا دے رون رات ساری رون دے رہی نہیں اللہ صاحب بار بار پیانے ہیں تو سنو نا بار سنو نا شات میں رسول تسیل تلت صاحب جو ٹونی بھائی آن دے نا کے جڑے ساڑے بزرگاں تے کچھ کرتا وہ اپڑے تے اُلٹا لے بلکل ہار امدی دا یہ ہوئی جواب ہے اے بات جس آپ ہی لانتان کر کے جسا نو کہا دن دن جی ایسا کیا کار آپ ہی لیں دن کہ میری ماں دے بدلے میں امیل مومنین بھی میرے کو لائمان ہو وہ گال کر دنگا میں کوئی گال نہ کر دی نام اے گل کہی کہ میں گال کر دنگا میں گل کی تھی نام لیا میں نام نام دے بدلے امیل ایشہ بولی ہے نال ماں بولی ہے تُسی انہوں گال بلا کے پیش کر رہے ہو تو انہی غیرت نہیں گھنڈی کہ تُسی ایک پاس انہوں مان دیو تو ایک پاس یہاں دیو میں انہوں گڑا کڑ رہے ہیں اور غیرت کھاؤ اپنی ماں اپنی پیش کرنے دیو ماں ایسا ڈیو مخالفت نو مخالفت رکھو اپنی ایندہ نبو گلہ کا ڈنڈے ہو کسے نے گال نہیں تُسی گالہ کا ڈانڈے ہو اپنی ماں سمجھ جاؤ ہو سمجھ جاؤ ہو بلت صاحب جیتے بھولانیاں چادران چڑھا آنڈا ہے سرنہ تکسے احمدی نے جا کے گڑی ہیں تک پیت پیلے تکالے انہیں گڑی نہیں ساڑا ستا جا فتوہ جنہیں گڑی ہیں جنہیں کسے نو کافر کیا وہ آپ ہی کافر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈب تابق گالی دا بھی یہ گالی بھی اٹھ جاندی ہے صاحب ایک مجھے دیکھیں سارے شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے آڈیو مفتی صاحب لگائی ہے اللہ 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 غلہ غلہ مچا کوئی ایک لفظ بھی نہیں آیا آپ اپنے تینڈھول مچا رہے ہو گالی دے دی میں آپ کو اللفظ دیا ہے کہ کوئی احمدی جو ہوش آواز میں ہے دماغ ٹھیک ہے سوچ بھی نہیں سکتا دینا تو بہت دور کی بات اگر آپ کے ساتھ پروف ہے میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں آپ آڈیو لگیں سنے پلیس پلیس آڈیو لگا کے اور چھول مچانے کا ہو گیا ہو گستر وہ پھائی کہا آڈیو میں ہوگی یہ تو بتانا ہے آپ نے آگا یہ نگھی آڈیو نہیں ہے غلیا تینا سیکنڈ کیوں کیوں گارہ سنو دوبارہ آڈیو؟ کیونے کے بار اسے نا یہ نویو آڈیو ڈایا کمی نیو سنائی بھی؟ نے بھائی آپ کے بندے بول رہے ہیں بیچ میں سننے لگائیں آرے ہمیں تھلے لا دو ہمیں تھلے لا دو میں نہیں چلے اب مایک لوٹ کریے گا سارے مفتی سمہت سے بڑے گوشتا ہونا ہے ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے ہمی آشان فکر نہ کریں سن لی آجے ہمارے پاس چاہے ہیں یہ لے تمہارا سن مفتی سمہت سے بڑے گوشتا ہونا ہے ہمارے پاس بھی ہے ہمی آشان فکر نہ کریں این ایب نہیں ہمی بھی ہے مرتبہ نہیں ہمی آگے مہرے پاس بھی ہے ہمی آشان فکر نہ کریں مہم سے پیال جب کلھی ہے سن لے کہ نہیں سن لے گے ننسر جان بے گا مفاریونی آیا سن لے سن لے مجھے بات کرنے دیکھ میں دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ خود یہاں موجود ہیں جو انسان خود وضاحت دیتا ہے وہی بات مانی جاتی ہے وہ اپنی وضاحت دیں گے ایسا تو نہیں ہوسکتے ہیں اور تو سی لائے لیو کمال ہو گی تو یہ تو یہ کمال کر دیں آپ خود وضاحت نے کمال کر دیں آپ کو کارنا چوب کا ریکمیٹ گال کرنے دیا لے کرنے دیا لے کرنے دیا تو گال کرنے دیا تلہ جالو تی مرموں میں نہیں کرتا کیوں گے نہ نو اینا چپ کرو پاکستان ہے اور دی وضاحت لے سکتے ہیں تھے ہماری بات تو کرنے دونے کی وضاحت نہیں حساب ہی جائے جو بدماش جنت لانی ہے تو اتھا ہی لوگوں پاکستان ہو سرکار آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے ملک صاحب میں سارا معاملہ سنے آگا ہے جڑی مفتی صاحب یا عمر نظی صاحب گل کر رہے ہیں تو اے ٹھیک ہے کہ انہوں ایڈی آسان گل بھی اگر تو ہی لگی ہے تو میری ذرا سکرین پھٹی کرو تو میں بھی انہوں تھوڑا جا کچھ دکھانا چاہنا تاکہ صحیح جگہ تے جا کے صحیح پیرا دے تے صحیح حرمت دکھتے اپنی شدیدوں ہیں تسی انہوں کرو آکھو جڑی گال ساڑی مرضائیاں دی مہان اکڑ دی جائے گی اسے مومنہ دی مہان اکڑ دنگے تسی آکھو نہیں ایٹلی چھاڑ کے پاکستان جاؤں ایک ہمان دی مہان اکڑ دی رہا ہے اسے دور میں ایک ندیر ہوتا ہے اے کردوسی بابد علاج بہت پائیں سے بارا ہے انہوں لگی ہے علاج لے اے کہا پہنچو یہ خطاہ مردنگا نے مہانا ہے اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوی حرمت ہے پہرہ دےو چلکے چلو رالکے چلنے آجو نیادا نتوے نے جو رکا دیاں تو آئے نہیں بھی مہا کہنا مجھ کے ساتھ آمر صاحب آئے ملکے چلنے آجو ہمارندیر ہی متکار ہی متکار ہی چلو ہاں آو چلویے اے اٹھو ایڈی ڈیوڈ کر لے چاہتے پہنچ ادھرا گارت نا مزارک کار لو ما تا نوائیڈیو مینجن کر دینا گارت آو اری اصل تو ہی این گارت آو غیرت ایڈھے گارت دی لوڈ گے ایڈیوڈ دے ہمیں نین تا بکواس نہیں کرنا سار اے دوالو اے اٹھو لائن چاگے اٹھو لائن چلو بھی آس پانگے کچھا چل رہا ہے ایسا موسلمان آمار نزیردی آمار نزیردی امت آؤ آؤ امت نظیر جی امت نظیر جی امت نظیر جی غیرت او پی جے او سامنے پی جے امبر نظیر جی غیرت امبر نظیر جی امت نظر جی اون کیوں یا نا ادھو دیرے سارے ایسی مسلمان ایسی مسلمان جگہ نہیں تے انہوں نے ناری رگڑے جاؤ گے چارے شاتر غیرت جگہاں غیرت جگہاں ہو پہیا تیری امت جڑیانا میری امت میرے پر رہا میرے شیعہ پر رہا موسلمان شیعہ پر رہا اچھا گہرت کھا گھرٹ کھا گھرٹ کھا گیا تیری گیرٹ کھا گئی ہے یہ اور نمبر جبولتے گھرٹ کھا گھرٹ کھا گرٹ کھا گھرٹ کھا گھرٹ کھا ہوں دنیا بزارہ ہوں ڈازہ رہے ہوں ڈازہ رہے ہیں مناسوڈے لاتے آلو جو لے دورے پہنڈے گشی گشی تاری ہو یانی انہی نو دادیاں کو انہوں سے کھولے ہیں گاں یا نہیں آگیکی آیا جمعے گہرت کھا گہرت کھا سادہ امی ایشادہ ہم نام لینے تیگہ آگا دیئے او درجہ گہرت کھا گہرت کھا گہرت کھا گہرت کھا امی ہوا لالا نا اوہ اللہ لکھن والے نو لکھن والے نو کافر کہے لکھن والے نا قتل کار جنہوں نے بارتہ لکھی بریلوی صحیح فرمایا ہی نا دے بارے بریلوی صحیح فرمایا ہی نا دے بارے ایک دنوں نے عزت لٹی ہے دو نمبر کو ڈاکھنی فا سی جڑا ہونے پنیا ستان دی عزت لٹی سی تیہو چھوڑا نتفہ ہے دیلوی صحیح فرمایا ہی stretch تیروب آسید شرف امی آئیسا بیہ توجہ رہا نمیہ شرم وہایی ہے نا شرم وہایی ہوتے پہنچا جتہ شرم کرنی ہے اگر تو سکتہ لائی ہے آج شیر بڑا مفتی کہ اللہ자는 خلائفت نے لکھا ہے آف اللہ نے لائنت آلہ اللہ حضرت نے آلہ اللہ حضرت تھی پاہ جینے شعر لکھجے ہیں ڈائے خموش ہو جائے آلہ اللہ کے روپ صاحب خموش ہو جائے Please! خموش ہو جائے یہ کیا آپ لوگوں نے تماشاں بنایا ہوئے سالت صاحب نہ ہم نے نہ آپ نے کسی احمدی کے موہ سے گالی سنی ہے گالیاں انہوں نے دیئے ہیں ابھی بھی یہ گالیاں ہی دے رہا ہے یہ ابھی بھی گالیاں ہی دے رہا ہے اس نے دو منٹ بعد کہنا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اچھا دیکھیں گالیاں بکنا بری بات ہے ایک بات لیکن آپ انہیں برا بلک کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے کہنا ہے تو آپ کو کہیں ہمارے دین کو ہمارے علماؤں کو مت چھیڑیں بیٹھ میں ہماری مجبوری یہ ہے عمر صاحب کہ آپ کے علماء ہمارے علماء ہیں اگر یہ گالیاں ایسے طریقے سے آپ عیسائیوں کو بکیں تو وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ خدا کے لئے اپنے دین کا مزاق نہ بنوائیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کسی کے جھوٹے خدا کو اس کے برا بلک مت کہو وہ تمہارے سچے خدا کو کہے گا پتہ نہیں یہ ہم لوگوں کا اپنا دین آگیا ہے یہ اللہ کا دین کونسا ہے میری سمجھ سے بار بری بات ہے پہلی بات ہے کسی کو گالی دینی ہی نہیں چاہیے لیکن آپ ایک دوسرے کو اوپر نیچے برا بلک کہہ رہے ہو لیکن کسی کے دین میں جانے کی کیا ہمیں ہر چیز بزداش کا مجھے گالی دے دیں گے میں بزداش ضرور کروں گا لیکن میرے علماؤں کو گالیاں بکیں گے تو وہ بزداش نہیں کروں گا میرا اس کے اوپر میں ہی رییکشن کروں گا جہتر آپ ہوئیں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا اور اپنے پاس آپ کو نہیں آنے دوں گا جی تلت صاحب تلت صاحب میں وضاحت کر دوں جس کو یہ گالی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے نسرت جہاں بیگم صاحب کا نام لیا تھا کہ ہمارے پاس نسرت جہاں بیگم ہے میں نے کہا ہمارے پاس امی عائشہ ہے یہ بات میں نے کی ہے یہ اس آڈیو میں آئی ہے ٹھیک ہے میں نے صرف نام لیا ہے کوئی گالی نہیں دی نام لینے سے دیکھیں 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 تلت بھائی جی تلت بھائی ملک صاحب ایک میٹ ان کو بات کر لیں دیکھ تلت صاحب ملک صاحب ملک صاحب یہ دوست مجھ سے اس لائیو کا اڈریس پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دوں نہیں یہ پردیسی بابو پائنسوں بارہ ہیں اس کا یوزر نیم پی ای آر ڈی ای ایس آئی بی اے بی یو ایس فائی وان ٹو یہ آپ لکھیں تو یہ سیدھا آپ اس لائب میں چل جائیں گے ویسے مسٹر پردیسی ہے درمیان میں لائن بنا ہوا ہے پردیسی بابو پانچ سو بارہ میں دوبارہ سپیلنگ بول دیتا ہوں پی ای آر یہ چھوٹے ہیں سارے انگلیش کے چھوٹے الفاظ ہیں پی ای آر ڈی ای ایس آئی بی اے بی یو ایس بی یو فائی سو بارہ ساروں کو پتہ ہے یہ کادیانیوں کی لائیو ہے کیوں کس کو بلکل ملک ایسے صاحب یہ میں بارت لگاتا ہوں ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے ملک ایسے صاحب لانت اللہ 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 رسول اللہ دی اگر وہ کادیانیاں دی ہوئے تجھے اگر تاڑے فروئی ہیں ایک سلاوی پہنیاں دی ہوئے تاڑے دے اگر یہاں یار کدید اسی مرزا نے چکھ دے ہو ملک ایسر صاحب اگر پر بارت لائیے شیر لائے نے ملک ایسر صاحب ایم ایم مزیان لکھے نہیں اور بھائی ہم نہیں مانتے کسی بریلوی کو بھائی نہیں بریلوی نہیں وہ پر بارت لکھی ہو یہ نہ کہہ دیں کہ وہ بھی وہ بھی گستاخے گستاخے مہات المومنی نہ کہہ دیں یا بات کہہ دیں ایک منٹ سرکار سرکار ایک منٹ ملک ساتھ اسی پہران دے پار پار کہتے اس لائف دے جا کے انہوں کھا دیا نہیں اسی رکھا کہ میں نے بھی کھا دیو پھر تو بچا کے سلامت میں وہ آکے پکا دیو مسجد گراہ خود ہی سارا کچھ کار جناب اے تانو پتہ ہے اے تانو جزیدی کہندے نے اے ملک ساتھ تانو جزیدی کہندے نے امام سے ہندے قاتل حضرت امام سے ہندے اور نہیں نہیں یہ سب کو پتہ ہے یہ سب بلکل پتہ سارے کہا تو سی اسے رہو نا پڑی جان بچانا سے انہوں کا دیا نہیں ہے دا کارڈ کے اٹھ دیا کروار پاسے اور پتنے پیچھے ہی نہیں ہے یہ ہمارت ہے تو سی اے مقصد ہے کہ نہ گم لو تو مٹی لادے پہ گئے اور جس نے بندے نے نہ لیا کہ ہمارے پاس ہمیں آئیشہ ہیں انہیں اگر اس نو کہو نا کہ اے پہران دے پاہر پاکستان جا کے نہ کسی مجرسے دے سامنے جا کے گال کرے سر میں 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 تلت ملک صاحب تلت ملک صاحب فیورٹ فورٹی نائن صاحب ملک ایسر صاحب یقین منو یقین منو کہ ایسنا پیڑے الفاظ ممبران تے کھلوتے امامہ دے کوجڑے زاکر نے نا اونا کولوں سنے نے ایسنا پیڑے الفاظ ٹھیک ہے اگر تسی کو شکار ساکھ دے اگر تسی کار ساکھ دے اگر تسی کار ساکھ دے اگر ایمت ہے نا اگر ایمت ہے جی نا اگر ایمت ہے جی عمر نظیر چھے یا ملک ایسر صاحب چھے وہ سزا کر رو انگل آگ بخوا دیو میرے بھائی ان کو پیسے پی کرتے ہیں مرزائی مفتی صاحب نوی میری گال سونڈو مفتی صاحب نوی ایسی پیسے پی کرے آمن نظیر صاحب نوی ایسی کار تسی کڑی گال کر دیو اللہ سنو سنو پھر